کریٹل سمارٹ سٹی اوورسیز پرائیم ون سیکٹر جے اور سیکٹر کے میں اس رکھ ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کیا ہے ایز اوف اینڈ آف سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری اگر ہم بات کریں جنرل کے سیکٹر جے میں کس کیڈ اگر کی پلوٹ ہیں تو یہاں پہ سات مرلہ اور دس مرلہ کے پلوٹ ہیں اور سیکٹر کے میں یہاں پہ ایک کنال اور دو کنال کی دیمینشن کے پلوٹ ہیں سات مرلا کی ڈیمینشن جو بنتی ہے وہ تیس بیت proprietary پانم سکوڈ یارٹ جمبات کرے تو مرلا کے ڈیمینشن جو بنتی ہے قنائل ٹیس بن پانسٹ سکوڈ یارٹ جب بنتی ہیں تو پانسو گز اور اس کے علاوہ دو کنال کے جو پلوٹ ہیں وہ uç کی snaps بات کرے تو ایک ہزار گز کے پلوٹ بنتے ہیں اگر، اگر ایmetics اس بلوک میں دونوں بلوک میں تو دونوں سیکٹروز میں ابھی تک سوسائٹی کی طرف سے کسی میمبر کو پوزیشن آفر نہیں کیا گیا لیکن ان جنرل لینڈ ٹرین کی اگر بات کریں تو یہاں پہ کچھ پاکٹس ایسی ہیں سائٹی کے پاس جن کی لینڈ ابھی پرکیور نظر نہیں آتی کیونکہ وہاں پروپر فارمنگ ہوئی ہوئی ہے باقی جو پارٹ ہے تقریباً تمام کا تمام اریا وہ لینڈ وائز کلیر ہے جس میں آپ کو اگر آپ فوٹیج دیکھیں گور سے تو آپ کو سرٹن پارٹ جو ہے وہ براؤن نظر آ رہا ہو گا سرٹن پارٹ گرین نظر آ رہا ہوگا اب جو براؤن والا پارٹ ہے دیفینلی یہاں پہ سکیورٹی مشینری لگا کے پروپر سکیورٹی آفیس بھی نظر آ رہا ہے ٹاپ رائٹ کارنر پہ تو ابھی یہاں پہ جو سرٹی مشینری لگا کے سارا کام کیا ہے اور یہاں پہ سارا سکیورٹی آفیس بھی بنایا ہوئے تو یہ ویلہ سارا ایریا تو پیچھے کی طرح دیکھیں آکے جہاں پہ سیکٹر جے اور سیکٹر ال کا جنکشن بنتا ہے وہاں پہ سسائیٹی کی طرف سے کشj مشینری پارک بھی ہے یعنی کہ یہ اریا سارا جو سسائیٹی کی طرف سے پیچھوڑ ہے اب پیچھے بات کرتے ہیں جہاں پہ سیکٹر جے میں سیکٹر جے اور سیکٹر ال کا پارٹ موسیلی جو پارٹ ہے وہ سیکٹر ال کا ہے جہاں پہ ایک سٹن پاکٹس میں سائیٹی کے باس اب تک لینڈ پریچوڑ نظر نہیں ہاتی جب وہ لینڈ کلیر ہوگی تو ڈیفرنٹلی اس کے بعد سوائیٹی اس کو ایک گو میں develop کر کے تین چار مہینے کے ٹائم میں سارا کلیر کر دے کہ جس طرح اوبرسیز پرائیم بان کے پچھلے سیکٹر سے سوائیٹ نے کیا ہے اے بی سی ڈی ای ابھی develop نہیں کیا لیکن ای کا possession available ہے جو possession apply کرنا چاہیں انہیں possession مل جاتا ہے اس کے لابے پھر آگے آپ کا f آ جاتا ہے g آ جاتا ہے یہ سارا ایریا جو ہے سوائیٹی یہاں بھی 50 فیڈ کے روڈز بنائے ہیں مین روڈز بنائے ہیں لینئر پارکس بنائے ہیں اور سارا ایون دو تقریباً 39 ویلاز ہیں جو سیکٹر جی میں بن رہے ہیں ایک کنال کے تو یہ سارا کام سوسائیٹی نے پچھلے تقریباً ڈیٹھ سال میں مکمل کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بلوک کے اندر بھی اتنی مشینری سوسائیٹی کے پاس ہے کہ یہاں موف کر کے تقریباً دو سے تین مہینے کے اندر سارا ایریا کلیر کر سکتے ہیں اگر آپ بات کریں اوپر سے پرائیم ون کی ان جنرل تو سل ریور کے رائٹ سائیڈ اور لوکیشن کے لیے بات کریں سیکٹر جی اور کے کی تو لوکیشن بہت پرائیم ہے وہ اس طرح سے پرائیم ہے کہ آپ کو انٹرنس گیٹ ون سے جو ایک ہی روڈ ابھی تک ڈائریکٹ لی جاتا ہے چکٹی روڈ سے لے کے انٹرنس تک اس روڈ کے اوپر دونوں سیکٹر واقع ہیں اور شروع میں اس کے جیسی آپ گیٹ سینٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ مرکز آتا ہے مرکز اور کروس کریں پھر سیکٹر کی آتا ہے پھر آگے سیکٹر جی آتا ہے اور جا کے دونوں بلوکس کو دیکھا جائے سیکٹرز کو تو دونوں سیکٹرز کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کی گولف کورس سے بہت زیادہ ایزیلی کنیکٹیڈ ہے یعنی واکنی ڈسٹنس پہ آپ واک کرتے ہو جائیں تو گولف کورس کے اندر جا سکتے ہیں اتنی ایزی لوکیشن پہ ہیں یہ اس کے علاوہ بات کریں پرائیم لوکیشن کے علاوہ باقی امنیٹیز کی تو اس بلوک میں بھی اسی طرح امنیٹیز ہوں گے جس طرح باقی بلوکس ہیں باقی سیکٹرز ہیں سائیٹی نے ابھی تک ان دونوں سیکٹر کی یہاں تینوں سیکٹرز جو ایم جے کے ایل چار سیکٹرز بنتے ہیں ان کی لینڈ پہ بھی تک سائیٹی نے کام شروع نہیں کیا انہیں کہ پروپرلی یہ کرتے ہیں کہ براؤننگ کرتے ہیں ایک گو میں کرتے ہیں سارا اگر سارا بلوک براؤن کر دیا اس طرح سے کام سٹارٹ نہیں ہوا ابھی میں نے دیمار کی ہے آپ کو سیکٹر L بھی نظر آ رہا ہوگا جو پورا گرین ہے پارٹ پھر سیکٹر K کا سٹرن پارٹ گرین ہے پھر آگے سیکٹر J کا سٹرن پارٹ گرین نظر آ رہا ہے آپ کو باقی جب سوسائیٹیز کو کلیر کرے گی اس پر دیولپمنٹ کرے گی تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے دوبارہ ڈیٹیل اور اپڈیٹ ویڈیو بنا دوں گا کہ آج کی ڈیٹ میں سیکٹر میں دیولپمنٹ کی صورتحال کیا ہے رائیٹ ناؤ اگر آج کی ڈیٹ میں آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو سائیٹ پہ اوبرسیز پرائیم کے جو باقی سیکٹر ہیں وہ تم اکمل دیولپ نظر آئیں گے اس سیکٹر کے اندر آپ کو کچھ پارٹ آسا نظر آئے گا جو بھی دیولپ نہیں ہے سوائیٹی نے بالکل شروع میں کچھ ڈومز لگا رکھی ہیں جو یہاں پہ ایک میڈیکل کلینک ہے جو لوکل یہاں پہ چکری روڈ کے ریزنٹس ہیں ان کے لئے سوائیٹی نے یہاں پہ فری میڈیکل کیمس لگاتے ہیں اس لئے ایک فری سکول بنا ہوا ہے زہا حدید کے نام پہ جو اوبرسیز پرائیم ون سیکٹر بی کے سامنے ہے سوائیٹی ہیں ساری پولیسی لوکل جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے رہنے کے لئے بنائی ہیں اگر آپ کو کپیٹل سمارٹ ٹی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پریز رو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ رزوان چیما کو دیجئے